اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیچس ویڈیوز کے بارے میں افید جائیں اسلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید آپ نے پاکستانی مشہور ڈرامہ باندی کی اپیسوڈ نمبر 14 دیکھی ہے محرو شایدہ کے ہاتھوں اپنے عزق گواہ کر جب حویلی پہنچتی ہے تو شایدہ اس کے لیے پہلے ہی سے پھندہ تیار کر دیتی ہے کہ یہ تو ایک عوارہ لڑکی ہے مو کالا کر کے آئی ہے بختو محرو کی بہن محرو سے کہتی ہے ولی سے مدد مانگ لو اپنی بھی جان چھڑاؤ اور میری بھی مگر محرو کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں ولی کو کیا بتائے وہ حیران ہوتی رہتی ہے کہ سب دکھ کیا اس کے لیے ہی ہے ولی کی ماں فائزہ ولی کو بتا دیتی ہے کہ یہ مو کالا کر کے آئی ہے مگر ولی محرو کے بجائے شاہدہ پر شک کرتا ہے فائزہ بیگم کا مقصد ایک تیر سے دوشکار کرنا ہوتا ہے وہ محرو کو ولی سے دور کرنا چاہتی ہے ولی محرو کی بدلتوی قیفیہ سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ شاہدہ کے پیچھے پولیس لگا دیتا ہے شاہدہ کو خبر ہو جاتی ہے شاہدہ دہائی دیتی ہی فائزہ بیگم کے پاس پہنچ جاتی ہے علی ایس بھی بنتے ہی اپنے ظالم ماں باپ کے سامنے اور رامین کے شوہر کے سامنے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے ڈر جاتا ہے وہ رامین کو اپنے گھر لے آتا ہے مگر والدین اس کی بردی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن پھر ان کی چالاکی ان کے کام آ جاتی ہے وہ رامین کی طلاق کو بھی کیش کروانا چاہتے ہیں کہ کہیں ولی اس کی وجہ سے ان سے دور نہ ہو جائے اور ان کے چھپے ویراز اس پر ظاہر نہ ہو جائے فائزہ بیگم اپنی دولت اور شہرت کی بنا پر سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اپنا مقصد یہ بتاتی ہے کہ دکھے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے فرحان ولی کا دوست نہیں بھائی ہوتا ہے جو کرامین سے شادی کرنا چاہتا ہے اب کیا یہی راست پانے کے لیے فائزہ بیگم فرحان سے ملنے کے لیے ولی کو روکتی ہے اور فرحان کے ماں کو بھی دھمگیہ دیتی ہے کہ اپنے بیٹے کو روک کے رکھے فائزہ بیگم شاہدہ کی بات کو سچ مان کر محرو کو زبردستی پانی پھلاتی ہے کیا پانی میں زہر تھا کہ محرو ولی سے پیچھے ہر جائے اور ولی کی جان محرو سے چھوڑ جائے دیکھئے اپیسوڈ 15 اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوت لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے اظہار بھی